ہیلو فرنڈز میں شیمپیوں اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا شیمپیز گارڈن میں آج اس سال کا آخری دن ہے 31st date ہے دسمبر کی تو آپ سبھی کو میں ہیپی نیوئر ویش کرنا چاہتا ہوں ہیپی نیوئر ایوری ون آپ نے مجھے اس سال بہت پیار دیا سپورٹ کی میری میرے چینل کو لائک اور شیئر کیا پسند کیا سبسکرائب کیا تو اس کے لیے بہت بہت تھانکس ایسے ہی میں آپ کے لیے نیکسٹیئر بھی سندر سندر ویڈیوز انفرمیٹک ویڈیوز لاتا رہوں گا تو آج چلتے ہوتے لاسٹ میں اپنے اس سال کے میں آپ کے ساتھ اپنا گارڈن کا اوورویو شیئر کر رہا ہوں دو مند سے اوپر ہو چکے ہیں مجھے گارڈن کا اوورویو شیئر کی ہوئے تو میں آپ کے ساتھ آج گارڈن کا اپنے اوورویو شیئر کروں گا تو آج صرف میں گراؤن فلور گارڈن کا ہی آپ کے ساتھ اوورویو ہے وہ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو لک دکھا رہا ہوں میرے گارڈن کی کیس طرح سے اس تائم آ رہی ہے تو ہوپ آپ کو یہ پسند آئے گا اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا پلیز 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 اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو اور پورا ویڈیو دیکھیں اور بتائیں مجھے کیسا لگا میرا گارڈن اس تائم ونٹرز میں تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گا اور میں سبھی پلانٹس کے آپ کے ساتھ نیمز بھی شیئر کروں گا کیا کیا نیمز ہیں کس طرح کے پلانٹس کے جو میرا ٹیرس گارڈن ہے جو اوپر ٹیرس گارڈن میں میرے پلانٹس ہیں وہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ اوورویو میں شیئر کروں گا نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو اس تائم صرف میں آپ سے اپنا گراؤن فلور گارڈن ہی شیئر کروں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بیوٹیفول روز پلانٹ کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہمارا یہ میرے اس سال کے نئے پلانٹس ہیں روزز تو یہ سب ہی ان پر بڈس بھی آ رہی ہیں اور بہت ہیلوی گروت کر رہا ہے یہ چائنہ روز ہے جس کو ہم چائنہ روز بولتے ہیں یہ تھوڑ لیس ورائیٹی ہے بینہ جس میں کانٹے گی تو یہ اس کے بعد ہمارا منیچر روز اس کے اوپر کیا میں کھار ڈال رہا ہوں کیا اس کو فٹلائزر دے رہا ہوں سپیشل فٹلائزر وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور یہ ہماری جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی کٹنگ لگائی تھی میں نے کلنچوں کی وہ کٹنگ گرو ہو چکی ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ زربیرا فرنس اس بار یہ مجھے سمجھنے آئے میرا اس سال کا ہی پلانٹ ہے زربیرا فرس ٹائم ہی میں نے بائی کیا ہے زربیرا اس میں نیو برڈز بھی نیچے نکل دیں ہیں لیکن یہ فلار ہاف ہی کھلا ہے ہاف نہیں کھلا اس کا ریزن مجھے بھی سمجھنے آئے کیا ریزن ہے زربیرا کا اور یہ دیکھیں میرا یہ یوفوربیا کا ڈوار والی برائیٹی یوفوربیا بہت سندر فلار کر رہا ہے یوفوربیا پر بھی آپ کی آئی تھی کمنٹ آیا تھا میرے کسی سبسکرائیبر کا بہت سندر کی مجھے یوفوربیا پر بتائیں کیسے فلارنگ لینی ہے میرے پاس بہت سارے یوفوربیا ہیں تو میں آپ کو جلدی وہ بھی بتاؤں گا ایک یہ میں نیا پلانٹ لے کے آیا تھا جو میں نے ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کیا ہے تو یہ مائکرو کارپا فائکرز جنسنگ فائکرز اس کو بولتے ہیں اس کا ریٹ اور کیا مجھے ملا کافی سارے پلانٹ میں نئے بھی لے کے آئے ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس ریٹ پر مجھے یہ پلانٹ ملا ہے تو یہ کروٹون ہے میرے انڈور کے اندر تھوڑا میں نے سیمی شیئر میں اس ٹائم کیا ہوا یہ نہیں یہ میں ہوورتھیا کا ایک پلانٹ لے کر آیا تھا نیو گرین والی ورائٹی اور یہ میرے پونسیٹیا کے جو اس ٹائم لیوز ہیں اب یہ ریٹ ٹرن ہونا شروع ہو گئے ہیں ونٹر اس ٹائم کافی ٹھرنڈ بڑھ چکی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو پانی کم دینا ہے یہ لاسٹیر کا پلانٹ ہے میرا فرنڈز اور یہ جو میں نے کٹنگز لگائی تھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کری تھی ہاو ٹو گرو کٹنگز ان ٹری ڈیفرنٹ ٹائپ آف سوئلز تو وہ اس کے اندر میں نے یہ کوکو پیٹ میں جو یہ لگائی تھی اس بی 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 سن روز کی کٹنگ وہ گروہ ہو چکی ہے اس کی گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس نے فلاہر بھی بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ کٹنگز کی ہماری کٹنگز یہ بھی بلگل ہیلدی ہیں اور ان کی روٹس بھی بن چکی ہوں گی لیکن میں نے بھی در چیک نہیں کیے اور یہ ہورتھیا کا میرا زیبرا والی ورائیٹی ہورتھیا گی یہ بھی میرا نیو پلانٹ ہے اس کے بعد میرے یہ تین پینڈنس کے پلانٹس یہ ایک ہی ساتھ گروہ کیے ہوئے ہیں سٹینڈ کے اوپر یہ سبھی میرے انڈور پلانٹس ہیں اور پھر یہ میرا لپسٹک اگلونیما اس کا بی بی پلانٹ بھی گروہ کر رہا ہے تو آن سوما ہی میں نے پانی دیا اس کو کافی دن بعد یہ چینیز ایورگرین پلانٹ ہے لپسٹک اگلونیما کی ہی ایک ورائیٹی ہے اگلونیما کا ہی چینیز ایورگرین یہ فلوڈنڈرون کا پلانٹ ہے ریڈ فلوڈنڈرون تو یہ دیکھیں اس کے ریڈ کلز کے سٹیمز ہیں اس کو میں نے ایک سٹک کے سہارے سے رکھا ہوئے یہ سن لائٹ جو ہے میرے گارڈن میں ادھر سے بالکنی میں اس طرف سے آتی ہے تو اس لئے ان کی جو نیچرل پروسیس ہے وہ سن لائٹ کی طرف بھاگتے ہیں تو اس طرف تردشا ہو جاتا ہے پلانٹ اس لئے میں نے اس میں سٹک لگائی ہوئی ہے اور یہ سنگونیم کا بہت ہی فیل رہا ہے یہ دیرے دیرے اور ہیلتی ہیں بلکل دیبز اس کی سنگونیم کی بھی یہ بھی کٹنگ سے ہی گروہ کیا تھا میں نے سنگونیم اس لئے اس کی روٹس دیویلپ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو کہیں سے بھی آپ کو کٹنگ ملے آپ لگا سکتے ہیں یہ سنیک پلانٹ ہے سینسی ویرا سنیک پلانٹ اس کے ساتھ بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کری تھی جب اس کو ہم نے ریپورٹ کیا تھا یہ ہمارا عزیزی کا پلانٹ اس کو بھی لگ بب ایک مہینے بعد آج میں نے پانی دیا ہے بہت ہی اچھے گروہ کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کے رائزومز بہت بڑی ہی ڈیویلپ ہو رہے ہیں عزیزی پلانٹ اور یہ پیس لیلی کا اس کے ساتھ ہماری کچھ یہ کٹنگز لگی ہوئی ہیں اجوائن کی اور ایک یہ میں نیو پلانٹ لیا تھا انڈور کے اندر ہی پیپرومیا کا پلانٹ میں نے یہ بھی پلانٹ فرس ٹائم بائے کیا ہے پیپرومیا پلانٹ تو میں بہت ہی کیکلی آپ کے ساتھ سبھی یہ نیمز پلانٹ کے شیئر کر رہا ہوں کئیوں کو کچھ نیمز نہیں پتا ہوتے کچھ پلانٹ کی نولیج نہیں ہوتی تو وہ بھی ان کو پرچل جائیں گے پیپرومیا پلانٹ آئیے اور دیکھتے ہیں اور کون کون سے پلانٹ سے یہ پٹونیا کے پلانٹ لگایا تھے میں جو ہنگنگ باسکٹ میں یہ بیسے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں اور بہت ہی بڑیا گروت کر رہے ہیں ہنگنگ باسکٹ میں پٹونیا لگے ہوئے اور یہ بالکنی میں اوپر پٹونیا جیسے ہی گروہ کیے تھے میں نے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے روزیز تھے اب اس والی رو میں آجاتے ہیں یہ سبھی سٹینڈ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں تو یہ صبح صبح کا آج ٹائم ہے ابھی سورج بھی پوری طرح سے نکنا نہیں ہے تو یہ میرا دیسی والا روز ہے پنک کلر کا اس پہ بھی بہت ساری بڈز بہت فلارز آ رہے ہیں تو فٹلائزر بھی مجھے یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیسے کون سا دینا ہے اور یہ جو میرے ریسنٹ روز پلانٹ ہیں میں نے بائے کیے تھے چار پانچ روز پلانٹ ان کے ہیں ابھی بس ان پہ جلد ہی اس طرح میں ایک فلار آیا ہوا تھا تو وہ سپینٹ ہو گیا تھا اس کے بعد بس جلد ہی ان کے اوپر برڈز بننا سٹارٹ ہونے والی ہیں اور سوائل ہم نے بہت بڑیا میڈیا کے اندر ان کو گروہ کیا تھا اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی میں نے یہ میرے ازیلیا کے پلانٹس ہیں یہ لاسٹیر کے پلانٹس ہیں یہ دیکھیں یہ میرے ان پہ سب پہ برڈز آ رہی ہیں اب ان پہ سب ہی پہ نیو شوٹس آ رہی ہیں جلد ان کے اوپر فلارنگ بھی ہو جائے گی سٹارٹ تو پھر میں ان کے اوپر آپ سے ویڈیو شیئر کروں گا کیسا ان کو پوٹنگ مکس لینا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی برڈز کے اوپر آئی ہیں میرے ازیلیا کے ریڈ کلر کا اور یہ والا جو ہے میرا یہ وائٹ کلر کا فلار ہے یہ وائٹ کلر کا فلار آتا ہے اس کے اوپر یہ میرے دونوں پلانٹس جو ہیں لاسٹیر کے پلانٹس ہیں ازیلیا کے تو اس ٹائم ڈورمینسی بیریڈ شروع ہو گیا ہے ہمارے ایڈینیومز کا تو ایڈینیومز کو اس ٹائم ہمیں جیدہ پاہیں نہیں دینا ہے پھر بھی میں نے ابھی ان کو کٹنگ نہیں کیا ہے تو ان کی کٹنگ جو ہے ہم اب فیب کے اندر کریں گے اس ٹائم ان کی کٹنگ کا اچھا ٹائم نہیں ہے کٹنگ کے لیے ان کا تو یہ سب ہی میرے ایڈینیومز کی پلانٹ ہیں کچھ میرے بلکل نئی پرچیز ہے جیدہ پرانے پلانٹس نہیں ہیں یہ دو پلانٹس ایک ساتھ لگو ہیں لیکن ابھی بھی ان پر کچھ کچھ فلارنگ کی تیاری ہے اور فلارز آنے والے ہیں بلکل دیکھیں ان کی مٹی بلکل سکھی پڑی ہوئی ہے بہت ہی کم پانی دیتا ہوں میں ان کو پندرہ بیس دن میں جب بھی دیتا ہوں فنجی سائیڈ پورڈر ڈال کر دیتا ہوں یہ اس کے بعد ہمارے روز پلانٹ یہ بھی سارے نئے پلانٹ ہیں اسی سال کے ان کے اوپر یہ بڈز آ رہی ہیں اور یہ میں نیو پرچیز ہے میری ہفتہ دس دن پہلے یہ اللہ کلر کا روز آئے گا اس کے اوپر یہ ابھی میں نے پینٹ بھی نہیں کر پایا ہوں اور یہ سونگ آف انڈیا کے میرے پلانٹس یہ دو پلانٹ ایک ساٹھ پڑے ہو ہیں میرے سونگ آف انڈیا کے یہ لگ بگ دو دو سال پرانے پلانٹ ہے میرے کافی ہیلوڈی کافی بڑیا پلانٹ ہو چکی ہے یہ ورنڈرنگ جیو کا پلانٹ ہے ایک میرا ابھی اس کو ریپورٹ نہیں کر پا ہوں پورٹ میرے پاس کوئی کھالی نہیں تھا تو یہ بیبی سونگ روز میرا جو ہنگنگ باسکٹ میں لگا ہوا ہے یہ وہ پلانٹ ہے پانی بہت کم دیجئے اسٹرین اس کو یہ سروائیب کرتا ہے بڑا ایزلی یہ میں نے ایک اور پٹنگ لگائی تھی سٹار ہوورتھیا اور ساتھ میں اس کے یہ بیبی ایر پلانٹ کیکٹس اور یہ ہمارا کروٹون دسی والا وہ جو پہلے آپ کو دکھایا تھے وہ بینگلوری ہے اس کی میں نے کٹنگ کر دی تھی بہت بڑا پلانٹ ہو جگا تھا اس کی نیو شوٹس آ رہی ہیں اور یہ ہمارا اجوائن کا بہت بڑیا لک دیتا ہے اور میں مینٹل اجوائن ہے یہ اور پھر یہ ہمارا ایک زورا کا اس کی بھی جلدی فلارنگ آ جائے گی یہ میرے سٹینڈ پر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک میں مون کیکٹس نیو پلانٹ لے گیا تھا مون کیکٹس کا یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے ساتھ ساری نیو پرچیز میں شیر کروں گا جلدی کیا کہ میری نیو پرچیز تھی یہ مون کیکٹس کا پلانٹ ہے اور یہ یککا کا پلانٹ اس کے بعد میرا یککا اسی سال کا پلانٹ ہے یہ بھی یہ سبھی اس طرح سے سٹینڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ سٹینڈ کئی بار شیر کیا ہے تو یککا کا پھر یہ میں نے کٹنگ سے جو لگایا تھا اس سال ایک اور پلانٹ کلینچ ہوگا اس کے اوپر بڑز بن گئی ہیں جلدی فلارنگ پروڈیوس ہوگی اس کے اوپر کافی جدہ کونٹیٹی کے اندر فلارز آتے ہیں اس کے اوپر اور یہ اس کی جو بڑز بھی ہیں یہ بہت جدہ بن رہی ہیں یہ ہائیبریڈ والی کوالٹی ہے اس کے بعد یہ میرا موسندہ کا پلانٹ سب یہ نئے پلانٹس ہیں میرے اور یہ فوکس ٹیل فرم کا پلانٹ اس کے اوپر کی ویڈیو بھی میری دلی ہوئی ہے فوکس ٹیل فرم کی کیر اور یہ بیک میں سارے میرے جیڈ پلانٹ لگے ہوئے ہیں جلدی جلدی میں آپ کے ساتھ بس شیئر کر رہا ہوں ایسے ہی جیڈ اور یہ ایچی ویڈیا کا دیکھیں ایک سپلنٹ ہی لاسٹ یئر کی ہے میرے پورٹس میں ایسے کی لگے ہوئے ہیں فول سمورز میں بھی میرے ایسے ہی چلتے رہے ہیں یہ جیڈ کی سبھی کٹنگ ہے بیک پر یہ سبھی جیڈ میں نے لگ لگ پلانٹ گروہ کی ہوئے ہیں یہ ونکا دیسی والا ہے یہ اور یہ ایلو ویرا ڈوارف پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میرا ڈرائگن ڈرائسینا ڈرائسینا کی ورائٹی ہے ڈرائگن پلانٹ ہے یہ ڈرائگن بولتے ہیں اس کو ڈرائگن پلانٹ ڈرائسینا کا اور یہ جٹروپا کا پلانٹ اس کا مجھے نیم نہیں پتا تھا لیکن میرے ایک سبسکرائبر میں مجھے اس کا جٹروپا نام بتایا ہے تھانکس آرے یہ دیکھیں میرا یہ ایک زورا اس پہ بہت جدہ فلارز اور بڈز آگئی ہیں فلارز بس کھلنے ہی والے ہیں پھر یہ ہمارا ہمیلیا کا پلانٹ ونٹر میں کچھ ڈرمینسی کے اندر ہے یہ بھی سلو گروت ہے یہ دیکھیں اس کے لیوز گر چکے ہیں اور یہ یلو کلر کا بوگن ملیا یلو کلر کا فلارز آتے ہیں اس پر تو یہاں پر تھوڑا اس سیری میں میری دھوپ کام آتی ہے اس لیے کھلنے ہی پا رہا ہے اور یہ کرسماس پلانٹ ایروکیریا اس کے باہد یہ دیکھیں میرا یہ اورنامینٹل یہ گواوا چینیز گواوا بھی جس کو بول دیتے ہیں یہ اس طرح میں میں یہاں پر لگا دیا ہے یہ جنیپر کا پلانٹ ہے جنیپر فرینز یہ جنیپر کا پلانٹ ہے میرے پورٹ میں لگے ہوئے یہ لیڈی پاوم اور یہ ہنگنگ باسکٹ میں جیڈ اسپیرگس فرم اس کے ساتھ پڑی ہوئی یہ اس طرح سے اور یہ بیبی سن روز کا پلانٹ سٹینڈ کے اوپر ہے جو یہ جیڈ پلانٹ یہ میرا منی پلانٹ دیکھیں ابھی بھی اس پی نیو لیوز آ رہی ہیں اور ہیلڈی گروت کر رہا ہے منی پلانٹ اس کے بعد یہ ایک اور ہورتھیا کا میرا پلانٹ اور یہ تلسی جس کے اوپر میں نے ریسینٹ ہی ویڈیو ڈالی ہے اور یہ میرا کڑی پتہ کا پلانٹ یہ کافی بڑا ہو گیا تھا ترہا میری پرانی ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو بہت بڑا پلانٹ نظر آئے گا یہ بھلا اب میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے یہاں سے اور اس کی نیو شوٹس نکل آئی ہیں سبھی کی سبھی اور یہ اس ٹائم اس کی میرا یہ رنگون کرپر کا پلانٹ تھا یہ لیکن اس کی ابھی اس ٹائم شارہ دورمینسی میں چلا گیا ہے اور لیکن نیو بڈڈ اس کی نگل رہی ہیں بیل ہے ویسے یہ یہ دورنٹا کا پلانٹ اس کا بھی بونزائی بہت سندر بنتا ہے لیکن میں نے بھی بڑے پورٹ میں گروہ کیا ہوا ہے دیرے دیرے اس کی بونزائی بنائیں گے اس کے بعد یہ میرا ٹائمگولیریس فائکس یہ ٹائمگولیریس فائکس ہے اور یہ سلور اوک کا پلانٹ اس کو بھی 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 بولتے ہیں اس کو یہ بھی بہت بڑیہ بلانٹ ہے ہیلزی گروہ کر رہا ہے سلور پورٹ پھر ادھر بھی میرے کچھ روز گروہ پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ سن لائٹ کم ملنے کی بزا سے ان کی گروہ جانا نہیں ہو پا رہی ہے یہاں پر اس تیریے میں تھوڑی سی لائٹ سن لائٹ کم آتی ہے بہت کم دیر کے لیے اور یہ اوپر میرے پیٹنیا لگے ہوئے ہیں سارے اور یہ دیرے دیرے گروت کر رہے ہیں اپنی اور یہ جیڈ اور پھر سے میرے ایڈینیوم جو دورمینسی میں ہیں ان کی ریپورٹنگ میں دوبارہ کروں گا ان کی جو میں لگے لگایا لیا تھا یہ سبی کے سبی پلانٹس نرسری سے تو اب ان کی ریپورٹنگ کرنی پڑے گی یہ میرا شفلیرہ کا پلانٹ امریلا پلانٹ میں جس کو بولتے ہیں اس کے میں نے بانزائی بنانے کے لیے اس کی وائرنگ کی ہے مانزائی پورٹنگ میں دیکھتے ہیں کیا گروت ہوتی ہے اس کی اور یہ میرے ایفوربیا کے پلانٹ ان پر بہت بہت زیادہ فلارنگ ہوئی تھی کچھ دن پہلے اب دیرے دیرے ان کے فلارز سپینٹ ہو رہے ہیں یہ بھی ایفوربیا کا اور یہ ہائی بسکس کا پلانٹ ہے میرے دو ایک ساتھ لگے ہوئے ہائی بسکس کے اب ایک پر تو اس پر فلار آنے ہی والا ہے لیکن اب فلارنگ کم ہو چکی ہے اس کی ہمارے ہاں ٹیمپلیچر چار ڈگری کے آس پاس ہے تو فلارز پروڈیوس نہیں کر پا رہے لانٹینہ کی بھی حالت خراب ہے اس نے ان ٹھنڈ کے خارنگ بہت ہیلڈی کنڈیشن نہیں ہے لانٹینہ کی بھی یہ ایلو ریٹ کلر کے فلارز آتے ہیں اس پہ اور یہ ویڈی گیٹڈ والا شفلیرہ اور یہ ہمارا میرا یہ آٹھ سات آٹھ سال پرانا ربر پلانٹ ہے تو دل کیا تھا اس کا بھی بونزائی بنانے کا لیکن ابھی سوچوں گا بنانا ہے کہ نہیں بڑے سے پورٹ میں اس تاہیم لگا ہوئے ربر پلانٹ میں رہے اس کے بعد یہ میرا دیسی والا کلنچو پرانا پلانٹ ہے فلار بڑز آ رہے ہیں اس پہ بھی یہ بوکسز کا پلانٹ ہیلڈی گروت کر رہے ہیں اور یہ ایسپریگس فرن کے پلانٹ ہے پھر یہ میرا مینیچر روز ایک اور ورائیٹی ہے روز کی دیکھیں کتنے زیادہ فلارز آ رہے ہیں اس پر اور بڑز بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں بہت ہیلڈی پلانٹ ہے ایک ہی پلانٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چار دو چھے سات تاٹھ دس ایک فلارز اس تائم ایک ہی پلانٹ کے اوپر لگ بگ ٹین فلارز آئے ہوئے ہیں اور اچھے سائز کے فلارز ہیں اور یہ ہمارا ایک زورہ کا ایک اور پلانٹ یہ ہائی بسکس سوری یو فوربیا یو فوربیا کا پلانٹ اور یہ فائکس کے پلانٹ ہے میرے دو فل سن میں لگے ہوئے ہیں اور ہیلڈی گروت کر رہے ہیں فائکس پھر یہ میرا گارڈینیا کا پلانٹ اس کا ابھی اس نے فلارنگ ٹائم نہیں ہے گارڈینیا کا بٹ میں نے فل سن جہاں پر میرا فل سن آتا ہے وہاں پر اس کو لگا دیا ہے اور یہ یہ مینیچر والا ہائی بسکس میرا یہ والا پلانٹ مینیچر ہائی بسکس اور یہ چینیز آرنج کے پلانٹ میرے سبھی کے سبھی ہیلڈی گروت کر رہے ہیں اپنی اور سبھی کے سبھی میرے پاس پورٹس کے اندر ہی ہیں میرے پاس زمین میں لگانے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور یہ لاسٹ میں پونی ٹیل پام تو فرنس جتنی بھی کوئش کرلوں ویڈیو لیکن لینٹھی ہو ہی جاتی ہے تو آپ کو میرا گارڈن پسند آیا ہوگا اور میں نے بہت دل سے بہت پیار سے منٹین کیا ہے تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسے ہی نیکس ٹیئر میرا پرامیس آپ سے کہ میں بہت اچھے اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو پھر کس دن ملتے ہیں نئے سال میں آپ کے ساتھ دوسرے اپنے ٹیریس گارڈن کا بھی اوبرویو لے کر آؤں گا اور باقی پلانٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لیے بائے ہیپی نیو یئر ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر ملتے ہیں موسیقا